اب اسلامبہ سے کراچی لیٹ کر سفر کریں ڈائیو ایکسپریس نے سلیپر بس متعارف کروا دی جو رزانہ اسلامبہ سے کراچی جاتی ہے جس میں کھانا، ٹی وی، چارجنگ اور بہت سی دوسری سہولیات بھی موجود ہیں اسلام علیکم پی کے بسیس سے میں ہوں بلال آج میں موجود ہوں اسلامباد میں یہاں پہ یہ ڈائیو ایکسپریس کا ٹرمینل ہے یہاں پہ میں آج آیا ہوں ڈائیو ایکسپریس نے کچھ عرصہ قبل اسلامباد سے کراچی کے لیے سلیپر بس ٹارٹ کی تھی تو آج ہم اس کا رویو کریں گے ایک کافی لمبا سفر ہے جس کے لیے یہ جو سلیپر بس ہے وہ بہت اچھی سرویس ہے کیونکہ جب آپ نے اتنے لمبے سفر پہ ٹریول کرنا ہو تو آپ سیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایزیلی سفر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ ایک بہت اچھی سرویس ہے تو آپ اگر ٹریول کرنا چاہیں اسلامباد سے کراچی کا یا کراچی سے لاہور کا تو سلیپر بس جو ہے ڈیو ایکسپریس کی وہ سب سے پیسٹ آپشن ہے یہ آپ ڈیو ایکسپریس کی سلیپر بس دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک ان کے مقصود بلو کلر میں موجود ہے اور کافی خوبصورت بس ہے آئیں اب اس بس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بس کے اندر کون کون سی سوریات دی گئی ہیں یہ سنگل بیڈج ہے اس کی سکسٹی فائیو ہنڈرڈ ایک سیٹ کا ہے یہ سکس آتھوزنڈ کی ایک سیٹ کا فیر ہے یعنی کہ یہاں پر دو ہوں گے تو وہ ٹویلتھ آزنڈ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر سنگل ہوگا تو وہ سکسٹی فائیو ٹھوزنڈ ٹھیک ہو گیا اس میں یہ سامنے ایلیڈی ٹی ویڈی آگیا ہے ٹھیک اچھا جی یہ اس کے بلور ہو گئے اسی کے ٹھیک ہے یہ کال بیل ہو گئی اس کے بند لائٹس کے لئے یہ یہاں پر یو ایس بی اور ہیڈ فون اور یہ سیٹ کا نمبر بھی یہاں پر ہے یہاں پر اس پر جو ہے کرٹنز لگے ہوئے ہیں آپ یہاں پر اس کو کلوز کریں تو آپ سنگلے کے آپ کا کامرا ہو گیا یہ آپ اس کو اس طرح سے اوپن کریں یہ دو دو سیٹس نیچے ہیں نیچے بھی سیم ہیں ادھر بھی ہیں اور دوسری سائیڈ بھی ہیں ٹو ان وان ٹھیک ہے چوبی سیٹر ٹوٹل یہ کتنے چوبی سیٹر ہیں چوبی سیٹر پاس اور یہ اگر کوئی پاسنجر وہ پیچھے ریلیکس ہونے کے لئے آپ ادھر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ سیٹس ایکسٹر دی گئی ہیں ان کا کوئی فیئر ہو جائے یعنی کہ یہ الارٹ نہیں کی جاتے کسی یہ سٹیورڈ یہاں پر بڑھتا ہے باقی کوئی پاسنجر جو ہے وہ آپ ادھر ریلیکس ہونا سے ٹھیک ہے تو آپ اگر سفر کریں اتنا لمبا سفر ہے سر کتنے گھنٹے کا سفر بنتا ہے اتنا ٹھارا گھنٹے کا سفر ہے اسلامباد سے کراچی با تو یہ بیسٹ آپشن ہے اس سفر کے لئے کیونکہ آپ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو اس طرح کی بس میں جائیں گے تو آپ کو تکاور کریں گے میں مجھے اچھا جی یہ سنگل والی سیٹ ہے اب میں بھی لیڑ کے دیکھتا ہوں کہ مزا آتا ہے کہ نہیں کافی کمفرٹیبل ہے سیٹ یہ میٹرس ہی ایک جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ یہاں پہ ایزی ارام سے لیڑ سکتے ہیں یہ آپ بیٹھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اوپر سپیس مجود ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا سر لگے گا اوپر اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے آپ ارام سے بیٹھ بھی سکتے ہیں لیڑ بھی سکتے ہیں وہ آپ کی مزی اگر آپ نے ویوز وغیرہ باہر کے دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر چڑھنا ہے اگر آپ نے اوپر چڑھنا ہے تو بہت ایزی ہے جو جی آپ نے یہاں پہر نہیں ہے یہ سٹیپس اگرائے ہوئے ہیں انہوں نے چاہے آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں چاہے آپ سنگل بیٹھ پہ چڑھیں چاہے دوسری بیٹھ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی خاصی سپیس مجود ہے آپ یہاں پہ بھی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو میرے نظر آجاتا ہے باہر دیکھنے کے لئے اگر آپ اس کو کھولیں گے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سیٹ نمبر جیسے میں نے آپ کو بتایا کپ ہولڈر وغیرہ دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہیڈ فون کے آپشن ہیں ہیڈ فون بھی آپ کو دیئے جاتے ہیں یہ اس کا ڈرائیور کیابن ہے یہاں پہ اس کے مختلف جو ڈرائیونگ کے کنٹرولز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ ڈرائیور کی سیٹ یہاں پہ مجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ فریج بھی مجود ہوتی ہے پانی وغیرہ ٹھنڈا کرنے کے لئے السلام علیکم سیر کیا نام ہے آپ کا آپ یہ بس چاہ رہے ہیں یہاں سے کتنے بجے ڈپارچر ہوتا ہے تین بج کے پندر میں تین بج کے پندر میں ایک ہی ڈپارچر ہے ڈیلی اور بہت جلد دوسرا ڈپارچر دو ہوتا ہے تین بج کے پندرہ میںٹ سے فیضاباد سے چلتی ہے چار بجے مین شبی نمبر سے چلتی ہے اچھا یہ جو ٹرمیورہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ راستے میں کہاں سٹے ہوتے ہیں سروسٹریہ میں پندرہ پندرہ میںٹی کے لئے رکھتی ہے واقعی کسی سی ٹی میں نہیں جاتی ہی موٹر ویسے نہیں ہوتا ہی پہلا سکھر مہوروں میں میں ٹرمیورہ یعنی کہ آپ سکھر مہوروں اور ہیدر آباد کی سواری بھی پک کرتے ہیں جی وہاں سے یہاں سے سیٹڈ ہو جاتی ہے کراچی کے لئے اسی لئے ہم نے جو لمبا سٹاپ ہے وہ سکھر کا بھی پہلا رکھا ہے اور وہاں سے بھی اگر کوئی راستے میں ہیدر آباد سے آنا چاہے ہیدر آباد سے بھی اس کو اگر سیٹ اویلبل ہو تو ہیدر آباد تو یہ کراچی سے ہی ماشاءالائی یہاں سے جانے کے لئے مکمل پیک جن کے لئے چلے جاتی ہے اسی لئے ہم نے پہلا سٹاپ اس کا سکھر کے لئے رکھا ہے کیونکہ اور سرویس اس طرح کی اچھی سرویس نہیں ہے یہاں پہ تو لوگوں کا اچھا رسپونس ہے اچھا رسپونس ہے اور بھی اس میں انڈیکٹ کرنے کے دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ہر کے راستے میں کھانا وغیرہ دیتے ہیں سکھر میں اس کو کھانا ملتا ہے ہمارا پیک ہے کمپنی کی طرف سے اسی پیرم کیلتے ہیں ٹھیک 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 اس کا فیر میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ اس کی جو سنگل سیٹ ہے اس کا فیر ہے پین سٹسو اگر آپ شیرنگ پہ ڈبل بیٹ لیں گے تو اس کا فیر آپ کو پانچ سو روپیا کم ملے گا یعنی اس کا فیر آپ کو ملے گا چھ ہزار روپیا باقی اس کی بوکنگ کے لئے آپ بوکمی ایپ پہ وزٹ کر سکتے ہیں یا ڈیوو ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اس بس کے متعلق یا کسی بھی دوسری بسز کے متعلق آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ کامٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پی کے بسز ڈاٹ کام بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو تمام بسز کی تمام انفرمیشن اویلبل ہوتی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ